بسم اللہ الرحمن الرحیم بہین استعائیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولنا محمد رسولہن نبی الحنین الکریم الرعوف الرحیم وبعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق آقا علیہ السلام کی بے شمارین آیات سے ہم پھر حاضر ہیں اسلام اینڈ سائنس کے اس اپیسوڈ میں اس تیسرے اپیسوڈ میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم دوسرے اپیسوڈ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اسلام اور سائنس میں کوئی قضاد نہیں ہے کوئی کنٹررکشن نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہے اور دونوں کے اسکوپ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ سائنس کا اور مذہب کا سائنس کا اور مذہب کا آپس میں قضاد نہیں ہے بلکہ دونوں کی جو دائرہ ایکار ہیں دونوں کی جو اسکوپس ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں الگ الگ دائرہ ایکار کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی مذہب کریٹر کی بات کرتا ہے اور سائنس کرییشن کی بات کرتی ہے مذہب خالق کی بات کرتا ہے اور سائنس مخلوق کی بات کرتی ہے مذہب ریلیجن میٹا فیزیکل ورڈ کی بات کرتا ہے اور سائنس فیزیکل ورڈ کی بات کرتی ہے اس لئے جب راستے ہی الگ الگ ہیں تو ظاہر ہے کہ اتضاد آپس میں ہو ہی نہیں سکتا تخالف ایک دوسرے سے ہو ہی نہیں سکتا آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ چونکہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کے تصورات بڑی تیزی سے پنپ رہے ہیں کہ سائنس اور اسلام میں اتضاد ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک نے جن جن آیات کے ذریعے انسان کو اور فجر اور تدبع کی طرف نحنمائی کی ہے نشان نہیں کی ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اسلام ٹیکنولوجی کو اور انفرمیشن ٹیکنولوجی کو کتنا پرموٹ کرنے کی بات کرتا ہے اسلام نے سائنس اور ٹیکنولوجی کی اہمیت کیا بتائی ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا بات کریں گے اور اسلام میں اتنیاتی طور سے جس تصور علم کو فروغ دیا گیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی بات کریں گے اس اپیسوڈ میں اللہ رب العزت نے دنیا میں جب پہلا انسان لیتا قرآن سے پہلے بہت سارے صحیفے دنیا میں آئے انبیاء پر نازل ہوئے جس زمانے میں جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی رہیں اس زمانے میں انسی کے حضاب سے صحیفے اور کتابیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے انبیاء پر اللہ نے نازل فرمائیں قرآن تو وہ صحیفہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر طرح کے نظریات موجود ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ریشنی غلاق میں لیپیٹ کرتاپوں کی زیند بنا دیا اور اب نئے نظریات کی مارڈرن کانسپس کی بھی وہ غیرم سے ماندے ہیں اس لیے چونکہ قرآن ہمیں ہر طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن ہمیں ہر طرف کی گائیڈنس کی بات کرتا ہے چاہے میٹا فیزیکل ورڈ ہو یا پھر فیزیکل ورڈ ہو ہر طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں پیش کی تھی جو خالق کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہیں اور مخلوق کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہیں اسلام علوم جدیدہ کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام تو ہر زمانے میں پرموٹ کرتا ہے کہ اگر انسان تحقیق کرے انسان سو سے غرور فکر کرے تدبر کرے تو اسلام اس کا اپریشیٹ کرتا ہے قرآن پاک اس کو مبارک بات دیتا ہے اور اس طرح کی بہت سارے الفاظ ہیں کہ اللہ نے کائنات میں کائنات کی تخلیق میں کوسم عمر جی کے حوالے سے بیانات کیے ہیں تو باب نے یہی فرمایا ہے کہ اپلا تاکسی مونیامی ذہنوں کو کہیں نہ کہیں جہجونڈنے کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے قرآن مجید قرآن مجید بلا شباہ ہمارے تمام دینی شرعی اور تمدنی اور استعمائی افکار و نظریات قرآن کا اساسی منبع اور سرچشمہ ہے اس اعتبار سے دنیا کے جتنے تمام موجودہ مسائل ہوں آنے والے مسائل ہوں قرآن ہر مسئلے کا حل کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ جو ہمارے ساتھ میں ہمارے سامنے جو بڑے سوالیاں نشان بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور موجودہ دور کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیسے ارتباع کیا جائے دین اور دنیا میں کیسے باہر مطابق پر پیدا کی جائے تو کہیں نہ کہیں مذہب کی مخالفت میں وہ اسلام کو بھی لے کر آتے ہیں حالانکہ سچا یہ ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کے تقابل میں اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام بلکل دوسرے مذاہب سے تخالف رکھتا ہے اسلام بلکل دوسرے مذاہب سے بلکل الگ ہے کیونکہ اس کے پاس میں ریشنلائیزیشن کے زمانے میں بلکل ہر سوال کا منطبی جواب ہے اور اگر اسلام سے ہم پوچھیں قرآن پاک سے ہم پوچھیں اور احادیث تیبہ پہ ہم بہت کریں تو قرآن احادیث تیبہ سیرت مصطفیٰ ہمیں دور حاضر کے اور آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کے بارے میں ہر طرح سے رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں چاہے وہ علم ہو یا پھر سائنسیز ہو یا پھر جو بھی مسائل ہمالی زندگی میں ہیں چاہے اجتماعی زندگی ہو چاہے انفرادی زندگی ہو قرآن اور احادیث ہمیں ہر طرف رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی سوچ نے دو تین طرح کے طرف مسلمانوں میں پیدا کی یعنی ایک طبقہ تو وہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اسلام صرف دینی اور شرعی مسائل کا مجموعہ ہے یعنی اسلام بات کرتا ہے نماز کی اسلام بات کرتا ہے روزے کی اسلام بات کرتا ہے حج کی اسلام بات کرتا ہے زکاة کی اللہ کا نام لینے میں کتنا ثواب ملتا ہے قرآن پاک کے ایک آیت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں تو وہ ایک جو طبقہ ہے وہ اسی پر بات کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے سہرے پر نمور آتا ہے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ کا پل محاصل ہوتا ہے تو ایک جو طبقہ مسلمانوں کا وہ پیورلی مذہبی ہے یعنی اس کو دوسری دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ جو مذہبی معاملات ہیں جو عبادت کے معاملات ہیں اس پر کنسرن کیے ہوئے ہیں اور یہ قدامت پسندوں کا دبقہ ہے جو ہر جدید چیز کو شک و شبا کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی افادیت کا یعنی اس سے یوٹلائز کرنے کا اس سے فائدہ حاصل کرنے کا وہ منکر ہے مثال کے طور پر برے صدیل ہندو پاک میں جب مائک آیا تو ایک جو قدامت پسند علماء تھے ان کے یہاں ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہم مائک کو استعمال کریں یا نہ کریں اس میں تو شیطان کی آواز آتی ہے پھر اسی طرح سے جب ٹی وی کا مسئلہ اٹھا تو آج تک وہ بابا لیزام بنا ہوا ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کا بڑا سبب بنا ہوا ہے اسی طرح کی بہت سارے مسائل ہیں جب کوئی نئی چیز آتی ہے جب کوئی جدیش آتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسلام کو لوگوں میں متعلق کرا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو یہ جو قدامت پسندوں کا تقہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسلام صرف نماز دونجے کی بات کرتا ہے جو زکاة کی بات کرتا ہے اور اس کو یہی تک رہنا چاہیے اور باقی تمام معاملات میں اسلام کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے تو ایک تقہ یہ قدامت پسندوں کا ہے جو پیورلی مذہبی ہے یعنی جو ابھی تک ایک مجھداری میں اور کرتے بجامے میں اور لوایتی لباس میں اٹھا ہوا ہے پھر دوسرا طبقہ جو اس کے ریاکشن میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے اصل جو بنیادی دینی شرعی امور تھے یعنی نماز روزہ حد زکاة اور تمام وہ مذہبی مسائل ان کو ثانبی درجہ دے دیا اور انہوں نے جب دین کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سائنسی طرز فکر انہوں نے اصل قرار دیا اور باقی تمام امور کو غیر ضروری قرار دیا یعنی جو قرآن پاک میں کائنات میں تدبر تفکر تاکل کی بات کی گئی ہے بھور و فکر کی بات کی گئی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ دراصل اسلام انہیں دنیا میں خدا کو پہشنوانے کے لیے قرآن پاک میں جس طرح کے اسکار کیے گئے ہیں جس طرح کے بیانات کیے گئے ہیں ان کا جو طرز فکر ہے وہ بلکل سائنسی ہے اور یہ جو عبادات کے معاملات ہیں یہ بلکل الگ ہیں اور ان کا طرز انہوں نے سان بھی دے دیا یہ تجدد پسندگوں کا طریقہ ہے یہ بھی بلکل ایکسٹریم میں چلے گئے جیسے قدامت پسند ایکسٹریم میں چلے گئے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو ہی نکار دیا سیرے سے بیسے ہی یہ تجدد پسند بھی اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے وہ جو مذہبی معاملات تھے جو خالق کے معاملات تھے جو بندے اور خدا کے درمیان تعلق کے راستے تھے انہوں نے ان کو ختم کر دیا ان کے ممکن ہو گئے اور نئی نئی چیزوں کو قرآن پاک کے حوالے سے انہوں نے ایکسٹریم میں چلے گئے یہ اس کے ریاکشن میں یعنی قدامت پسندوں کے ریاکشن میں یہ تجدد پسندوں کا ایک گروہ پیدا ہوا تیسرا طبقہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں انتہا پسند آنا نظریات یعنی ریڈیکل آئیڈیولوجیز کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے اور جو درمیانہ ربی کی بات کرتا ہے موڈریشن کی بات کرتا ہے اعتدال کی بات کرتا ہے یعنی جو بلکل قدامت پسند ہے وہ اور جو بلکل تجدد پسند ہے وہ یہ دونوں انتہا پہ جا رہے ہیں دونوں غلط ہیں صحیح راستہ توازن کا راستہ ہے صحیح راستہ اعتدال کا راستہ ہے صحیح راستہ موتجل راستہ ہے یعنی اگر کوئی شہر اسلام کے فروغ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے توحید و رسالت کے تصورات کو اسلام دو قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچائے جا سکتا ہے تو ان اشیاء کا استعمال ہمارے لیے بلکل جائز ہے اور یہ علماء بلکل دین اور شریعت میں اور تہذیب و تمتن میں بلکل استعمال سمجھتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حمایتی سمجھتے ہیں اور دونوں کو ایک مجموعہ مان کر کے ایک دوسرے کو مناسب مقام و مرتبہ دیتے ہیں یہ صحیح اسلام پسندوں کا نظریہ ہے جو متوازن ہونے کی وجہ سے سب سے بہتر ہیں اور قرآن حدیث کی تعلیمات تمام تعلیمات اسی کی تائید و تصدیق کرتی ہیں قرآن حدیث کی تمام تعلیمات اسی کی تائید و تصدیق کرتی ہیں تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو دونوں انتہا پسندوں کا نظریہ ہے یہی دراصل تواہی کا سبب بنا ہوا ہے اور ہمیں مرتبہ دیتے پر چلنا ہے توازن کے راستے پر چلنا ہے اب قرآن پاک میں جو سب سے پہلے انسان کا ذکری کیا گیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان جس کو علم دے کر کے بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ پہلے انسان کو جو علم انعیت کیا گیا تھا وہ علم شریعت نہیں بلکہ علم فطرت تھا اور اس کی تعبیر قرآن مجید میں علم اعصمہ یعنی علم اشیاء علم کے عنوان سے کی گئی کہا گیا کہ جب رم نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں تو پریشتہ نے کہا اتدعلو فیہا من یقصدو فیہا ویسری قدیمہ کیا تو ایسی مخبوب پیدا کرے گا تو زمین میں فساد برپا کرے گی اور زمین کو خون سے بھر دے گی ونہنو نسبگو بحمدی کا ونخدیش اڑا جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قَالَ اِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ پھر آگے فرمایا گیا وَاللَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَمْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُلَائِي اِن كُنْتُمْ سَخَادِقِينَ یعنی اس قرآن پاک کی اس آیت میں کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسمہ کے نام سکھا دیئے اور اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اَوِلْ اَسْمَاءَ وَحَقَائِ کہا کہ صرف اشیاء کے نام ہی نہیں سکھائے بلکہ ان کی حقیقتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام پر بازے فرما دیا ان کی حقیقتوں کو بھی دنیا کے سب سے پہلے انسان پر بازے فرما دیا اور بازے فرمانے کے بعد میں جب بات آئی اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کی تمام پوشید کیوں تُس سے واقع ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم دلوں میں سپاتے ہو یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کی حقیقتیں بھی سکھا دی اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہونے والی کی قیامت تک تمام چیزوں کا مشاہدہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کرا دیا اور وہ آج جو موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجیز ڈیبلک ہوئی ہیں یا ہمارے ماضی میں جو اجازات میں ہیں یا مستقبل میں جو بھی اجازات ہونے والی ہیں دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ان تمام سائنسز کے حوالے سے ان تمام اجازات کے حوالے سے دنیا کے پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے سکھا کر کے ان تمام اشیاء کے نام اور ان تمام اشیاء کی حقیقتوں کے نام سکھا کر کے بھیجے تو ہمیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آج جتنے بھی اجادات ہو رہی ہیں یا ماضی میں ہوئی ہیں یا مستقبل میں ہوں گی سائیکلوجی کا یہ مکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفسیات کے مکتہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور لیتا ہے اور باپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیٹے کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے بہت ساری چیزیں مخارف ہو سکتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک صفت ایسی ہوگی جو بیٹے کو باپ سے کہیں نہ کہیں ملاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کائناہ کے انسانی کے باپ ہے دنیا کے تمام انسانے کے باپ ہیں چونکہ ہمارے باپ آدم کو ہمارے باپ آدم کو دنیا کے تمام علوم کے اسمہ سکھا دیئے گئے تمام علوم کے نام سکھا دیئے گئے تو نام سکھانے کی وجہ سے آج ذہن انسانی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا تصور موجود ہے جب انسان تذبور کرتا ہے جب انسان تذبور کرتا ہے تو ایک نئی چیز کی ایزادات ہوتی ہے گریبیٹی کا وجود ایسا ہی ہوا یہ دنیا میں جو تیکنالوجیز دیبلپ ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ ذہن انسانی میں کہیں نہ کہیں اب آدم علیہ السلام کو جو برسہ دیا گیا تھا اس کا کہیں نہ کہیں ذہن انسانی میں حصہ موجود ہے تو انسان جس دشاں میں جس راستے میں زیادہ قورو فکر کرتا ہے اسی راستے میں اس کو کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ مل کر کے سامنے آزاتا ہے اور اس چیز کو مسلمانوں نے کیوں سمجھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انفارمیشنز کو اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کی امتوں نے افتراد نہیں کی ہیں دوسرے انبیاء کی امتوں نے ایزادات نہیں کی ہیں ان کے ہم ٹیکنالوجیز نہیں کی بلکہ ہم اگر پہلے کے زمانے میں زا کر کے دیکھیں اور ان انبیاء کی ان تعریف کو پڑھیں تو اس زمانے کے اعتبار سے انبیاء کی ان امتوں میں جو صحیح دین کو فیسان لے والے تھے جو دین کی صحیح تشریف سمجھنے والے تھے انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی بڑی اجازات کی اور بڑے بڑے سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی اور انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی ترقیات کی لیکن جب ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے اولین صدی سے لے کر کے تقریباً پندر ہی صدی جو دنیا میں اجازات کی ہیں جو دنیا میں تحقیقیں کی ہیں جو دنیا کو ٹیکنالوجیز دی ہیں وہ اس وجہ سے دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انفارمیشنز کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے قرآن پاک میں دے دیا چاہے سائنسی معاملات ہو چاہے مذہبی معاملات ہو تمام انفارمیشنز کو دنیا کی تمام خبروں کو کائنات میں پھیلے تمام خزانوں کی معلومات کو اکھٹا کر گیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جمع فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی گئی اور پھر وہ جب کتاب نازل ہو گئی اس نزول کے بعد میں جب صحابہ اکرام تک وہ آیات پہنچی تو ایک ایک لفظ پر اس میں غور و فکر کیا گیا رسرچ کی گئی تحقیق کی گئی جہاں زمین کی بات تھی تو وہاں زمین میں رسرچ کی گئی یعنی اگری کلچر کی اگر بات ہے تو تو بازہ پر اس میں بوٹنی کا علم آیا مسلمانوں نے اس میں ایجادات کی اور مسلمانوں نے اس میں تحقیق کی یعنی خلاوں کی اگر بات تھی تو وہاں خلاوں کے حوالے سے تحقیقہ سمندروں کی اگر بات تھی تو مسلمانوں نے سمندروں کے حوالے سے تحقیقہ قرض دے کے کائنات مکھیلی ہر چیز کو سائنٹیفک طریقے سے قرآنی آیات کی روشنی میں مسلمانوں نے تقریباً پندیمی سول وی صدی اس بھی تک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کیے اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دراصل یہ تمام رحممائی مسلمانوں کو قرآن پاک سے مل رہی تھی احادیث طیبہ سے مل رہی تھی اور رسول اللہ کے وہ تمام فرامین جو بیریرز ہی ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کو علم کہاں سے حاصل کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اندر الہ ماں قال لا تندر الہ من قال یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے ہمیں ٹھیکہ لگانے والے سے بھی اچھی بات لے سکتے ہیں کوئی شراب اگر پیئے ہوئے ہیں اگر اچھی بات کر رہا ہے تو بلکل ہم لے سکتے ہیں ہمارے لئے اس طرح کی کوئی بندشیں نہیں رکھی گئیں اولین دور کے مسلمانوں میں جب اس طرح کے تصورات آئے اور جب کوئی بندشیں نہیں تھی جب کوئی بیریرز نہیں تھے تو مسلمانوں نے ہر دشاہ میں جا کر کے ہر طریقے سے علم حاصل کیا علم پر تحقیقیں کی اور وہ بنیادی تصورات تمام سائنٹیفک تصورات سائنٹیفک کونسپس وہ قرآن پاک سے لے رہے تھے اور ان تمام سائنسز کو بازابتہ ایک نام دے کر کے پھر مسلمانوں نے قرون بستہ میں یعنی بنو عباس کے زمانے میں اتنا ڈبلپ کیا اتنی ترقی اس کو دی کہ چاہے رومان ایمپائر ہو پریشین ایمپائر ہو گریک ایمپائر ہو دنیا کے تمام بڑے بڑے ایمپائر مسلمانوں کے سامنے چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں سے علم کی بھیگ تہذیر کی بھیگ تمدن کی بھیگ ثقافت کی بھیگ سائنسز کی بھیگ علم کی بھیگ یعنی ہر طرح سے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اسلام کا تصور ہے قرآن پاک کا تصور ہے اسلام اور سائنسز کے حوالے سے اس کو سمجھیں انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں دو خصوص خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں علم کے حوالے سے کیا کیا ترقیات ہوئی ہیں سائنسز کو کس طرح سے وہاں پر ڈیولپمنٹ حاصل ہوا کس طرح سے وہاں پر مقبولیت حاصل ہوئی اور کس طرح صحابہ اکرام میں سے مختلف لوگوں نے ایکسپرٹیز ہر سبجک کے حوالے سے حاصل کی ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تب تک اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ